یہ جو سرکار کی جو بیہیوئر رہا ہے ان کا پروچ رہا ہے یہ بالکلی کلولس ہیں کوویڈ کے کنٹرول ان سے نکل چکا ہے ان کے پاس انسانیت نام کی چیز باقی نہیں رہی ہے اگر باقی ہوتی تو اتنا اتنی بڑی گلتی کہ فورن کنٹریز سے تین سو ٹن کا ایمرجنسی کوویڈ ایڈ ڈلی ائرپورٹ پر رکا ہوا ہے جس میں سالے پانچ ہزار آکسیجن کونسنٹریٹرز ہیں تین ہزار دو سو آکسیجن سیلنڈر ہیں ایک ہزار ایک لاکھ چھتیس ہزار ریمیڈس ور انجیکشن ہے ارے بھائی آپ اس کو اگر ڈلی میں دے دیتے ہیں پانچ کلومیٹر جہاں پر اسپطال میں آکسیجن نہیں ملنے سے ڈاکٹرز مر رہے ہیں پیشنٹز مر رہے ہیں کرنا ٹکا میں مر رہے ہیں آخر پانچ دن آپ کو کیوں لگتے ہیں آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کو پہلے سے پلان بنانا چاہیے تھا کہ ریسپیکٹیو آہ سٹیٹ گورنمنٹس کو فورن ڈسٹیبیوٹ کرتے ڈس بس کرتے مگر نہیں لوگ مر رہے ہیں آکسیجن سے جس کو بھارت میں لوگوں کو آہ آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے سیلنڈرز کی ضرورت ہے مگر دلی سرکار جو ہے دلی کے بادشاہ سو رہے ہیں اپنے آہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی بولتا ہے امپاورڈ گروپ آف منسٹرز کوئی بولتا کہ اور منسٹری کریں گی ارے یہ وقت آپ کو ایکشن لینے کا ہے آپ تو سپریم کورٹ میں جا کر کہہ دیئے کہ پرائم پردھان منتری اور اور ہوم منسٹر ذمہ دار ہوں گے اتنے لوگ مر رہے تو ذمہ داری کس پر آئے گی کہاں گے آپ پردھان منتری کا وہ سٹیٹمنٹ کے اگر کسی گاڑی کے ٹیرک نیچے ایک کتے کا بچہ بھی آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہیں تو انسان مر رہے ہیں شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے کریمیٹوریم جو گیس کے ہیں وہ وہ خراب ہو جا رہے ہیں خبرستان کی زمینیں کم پڑ رہی ہیں آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا یہ گورنمنٹ حرکت میں آئے گی نہیں آئے گی کب تک بدان منتری سے ویڈیو کانفرنس سے لے کر آہ پوچھتے رہیں گے ارے بھائی زمین پہ دیکھئے نا آپ زمین پہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں آپ کے کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں آپ آپ کی سرکار دکھی نہیں رہے زمین پر آپ کی سرکار سے ویڈیو کانفرنس میں دکھ رہی ہے مر زمین پر تو کوئی سرکار حضر ہی نہیں آ رہی اس سے ہر عدمی پریشان ہے کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگوں کی آہیں ان کا رونا ان کی تکلیف کہیں بیڈ نہیں مل رہا ہے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے ارے کس کس یہ ایسے وقت میں آپ جی ایس ٹی کیوں لگا رہے ہیں ان لائف سیونگ ایکوپمنٹ پر نکال لیے جی ایس ٹی کو ایک 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 ٹائم تک نکال لیے اور پھر امپورٹ ڈیوٹی آپ رکھیں کیوں امپورٹ ڈیوٹی اس کو بھی نکال لیے جب فورن کنٹریز ایڈ دے رہی ہیں بنگلہ دیش دے رہا ہے اوزباکستان دے رہا ہے سب دے رہے ہم کو تو آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا نا آپ ڈلی میں ایمبیسیز ہیں آج ایک ایفریکن کنٹری کا ڈپلومیٹ اس کو اس کی موت ہو گئی اس کو آسیجن نہیں ملا ملٹری آسپنیل لگ جانا پڑا اس کو تو یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار بالکل ہی انوزیبل ہو چکی ہے کہیں پر نظر نہیں آ رہی ریلوے منترالے کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ ڈلی کو کتنے آکسیڈن کی ضرورتی آپ نے کتنا دیا پردیش میں آپ ڈلی کو آپ نہیں دے سکرے اور آپ باجہ باجہ رہے ہیں اپنا یہ تو کپیٹل ہے نا دیش کا وہیں پر آپ جو آپ کی جھوٹ تو وہیں ثابت ہو رہی ہے نہیں یہ انسان کی زندگی اس کی جان ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے بھارت کے سمیدھان میں جو کوئی سرکار چاہے کہ اندر سرکار ہوگا کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان کی پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ انسان کی جان کو بچائے اور اگر وہ جان کو نہیں بچاتے تو وہ اپنے فنڈمنٹل ڈیوٹی میں ناکام ثابت ہو رہی ہے تو کونسٹوشن میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے جہاں کہیں بھی جس دیش کے جس کسی کونے میں اگر کوئی سرکار کسی بھارت کے ناغرک کی یا کسی بھی انسان کی جان کو بچانے میں ناکام ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے نہیں میں میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ہوں یہ ہماخت کرنے کی باتیں ہیں لوگ ڈاؤن سے یہ ہوگا کہ یا تو غریب بھوک سے مر جائے گا یا کوویٹ سے مر جائے گا آپ کو کنٹرول کرنا ہے کرفیو آپ لگا رہے ہیں بہت اچھا ہے کرفیو چل رہا ہے مگر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن سے پھر کیا ہوگا اس غریب کے گھر میں کھانا کون لائے گا اور آپ آئیے یہ تو ایک 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 بہت بڑی ہماخت ہوگی میرے بارے میں یہ اس بارے میں ہو میری رائے میں شروع سے لوگ ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں اور آج بھی لوگ ڈاؤن کے میں خلاف ہوں